میں آج آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو ملک ہمارا ایک سال میں جہاں آج پہنچا ہے کوئی سوال پوچھے گا اس آدمی سے جس نے کہا جی عمران خان بڑا خطرناک ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا اور اس لیے اس نے فیصلہ نہیں کیا اس نے فیصلہ اور وجہ آج سے کیا تھا وہ ایکسٹینشن اس کا بہت بڑا وجہ تھی وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتا تھا شباز شریف نے اسے شورٹی دی ہوئی تھی وہ اور بات ہے کہ نواز شریف بڑھ گیا پلان سارا ایکسٹینشن کا تھا یہ سارا ڈراما اس کے لیے ہوئے ذات کے لیے ہوئے یہ ملک کو آج پچھایا ہے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور پوری سازش اس کے لیے کی گئی تھی تو آج کوئی پوچھے گا اس کو کہ جدھر آج پاکستان ہے ناؤ لاکھ لوگ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ پچھلے چند مہینے میں امید چلی گئی ہے پاکستان سے شوقت حانم سے چار ہمارے کنسلٹنٹس چھوڑ گئے ہیں یاد رکھیں کہ جو کینسر کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہم ان کو لے کے آتے ہیں پاکستان کیونکہ ایک کہیں معمولی سے بھی جو انکولیجسٹ ہوتا ہے کینسر کا ڈاکٹر اس کی معمولی سے بھی وہ ترغاہ ہوتی ہے جو ہم پاکستان میں نہیں دے سکتے تو مشکل سے ان کو لے کے آئے ہیں تو یہ جو حالات دے کے چار ہمارے ڈاکٹرز چھوڑ کے چلے گئے ہیں مایوس ہو گئے ہیں تو کیا کوئی اس کو ذمہ دار ٹھرائے گا کہ تقبر کے اندر فرون بنا ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا جی ملکی بہتری کیا ہے اور اس کے لیے آج جو ہمارے حالات ہیں کوئی اس کو کوئی ادارہ ذمہ دار ٹھرائے گا کیا یہ قانون سے اوپر ہے ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا حمود الرمان رپورٹ پچیس سال کے بعد جو ملک ٹوٹ گیا تھا ہندوستان میں چھپی تھی پاکستان نہیں آئی تھی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک ایک معاشرے میں تنقید نہیں ہوتی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جو ساری ڈکٹیٹرشپس دنیا میں فیل ہوئی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپس کے در تنقید نہیں ہوتی جب تنقید نہیں ہوتی معاشرہ سکڑ جاتا ہے یہ جو جمہوریت کی خوبی ہے یہ کہ وہ تنقید ہوتی ہے اور تنقید سے اپنی صلاحات کرتے ہیں معاشرہ یہاں جب تک ہم یہ سمجھے گے کہ جی وہ ایک سوپر کینگ تھا وہ جو مرضی فیصلہ کرے ذمہ دارے کسی اور کو ٹھراؤ اور وہ آرام سے کسی باہر والے ملک میں اچھی ہوائیں لیتا پھرے کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھے گا اور آج خاص طور پر پاکستان کی اس برے وقت میں جو سب سے خوشائن چیز وہ یہ کہ پہلی دفعہ میں نے ایک سال میں جو چیز چینج دیکھا ہے کہ ہماری عوام جاگ گئی ایک شعور آگیا ہے ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ ایک سال کی کیمپین میں اُن نوجوان ایک ایک ایشوز سمجھ گئے ہیں بچے سمجھ گئے ہیں ایشوز سکول کے بچے وہ شعور ہے جو کبھی پہلے بڑھوں میں نہیں تھا اور اس سے بھی بڑی چیز کہ ہماری خواتین گھروں کے اندر انقلاب آگئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے خوشائن چیز ہے جب ایک قوم جاگ جاتی ہے اور جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے حقیقی ازادی کیا ہے حقیقی ازادی انصاف سے آتی ہے جب ایک معاشرے میں آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے آپ کے عدالتوں کا نظام وہ لوگ ازاد ہو جاتے ہیں وہ اس کو لیول پلائنگ فیل کہتے ہیں وہ معاشری ترقی کرتے ہیں تو اس وقت لوگ سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں ازادی چاہیے ہم بنیادی حقوق چاہیے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں یہ جو کلاس ہے قانون کے اوپر بیٹھی ہوئی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے یہ جو چھوٹے سے لوگ ہیں جو ملک کے فیصلے کرتے ہیں چوری کریں تو این آر او مل جاتا ہے قانون توڑے تو اپنی ایف آئی ایر ایکس پرائم منسٹر ایف آئی ایر نہیں درز کروا سکتا کیونکہ وہ خاصے کوئی آدمی تھا جو مرضی کرے تو اس کو ہمارا قانون کے نظام نہیں پگڑ سکتا یہ ہے ظلم پاکستان کا اور یہ جب تک چینج نہیں ہوگا ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جب تک ہم اس ملک میں رول آف لوگ نہیں لے کے آتے ہیں ایک سال کا ہمارا تجربہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رول آف لوگ جس معاشرے میں نہیں ہے اس میں تباہی ہے اور ایک سال میں جو قتل ہوا ہے وہ رول آف لوگ قتل ہوا ہے ان چوروں کو اوپر بٹھانے کے لیے اس ملک کے اوپر جو ظلم ہوئے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کے لیے ایک اور قانون بن گئے ان کی ساری چوریاں معاف ہو گئی ہیں وہ ایک خاتون پھری جاتی ہے وہ کھلے عام عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے ججز کو برا بھلا کہہ رہی ہے وہ کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کو کیونکہ وہ اس کو اس کیٹیگری میں رکھ دیا ہے وہ قانون سے اوپر ہے وہ چوری بھی کریں آج تک نہیں بتا سکے کہ لنڈن میں اور وہ ربے کی پراپیٹیز کے در سے آئی ہے وہ نہیں بتا رہے ہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کسی کی جرت کیسے پڑی کہ ہمیں سوال بھی پوچھ لیا وہ یہ اوپر یہ خاص لوگ ہیں باقی لوگوں کے پاس حقوق ہی نہیں ہے اور جب مرضی جیل میں پکڑو رات کو اٹھا لو گھروں میں گز جاؤ تین بجے اٹھا لو ایک ایکس پرائیمیڈر گھر چھبیس گھنٹے حملہ کیا ہے غیر قانونی طور پہ رہے ہیں ساری دوریہ تماشاں دیکھ رہی ہیں تو ہماری جو جنگ ہے حقیقی ازادی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ قوم جاگ چکی ہے یہ جو بھی کریں گے یا عدلیہ کے پر حملے کریں گے قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کی وکلا کمیونٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا عدلیہ کے ساتھ کیونکہ اگر آئین گیا تو قوم ختم اور دوسری چیز کہ یہ جو کر رہے ہیں ہمارے جو لوگوں کو پکڑے علی مین کو جو پکڑا ہے جو کیسز کر رہے ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم تیار ہو جائے کہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے یا تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانے تب بھی ہمیں سرکوں پہ نکلنا پڑے گا اور اگر انہوں نے اور پرامنس طریقے سے اور اگر انہوں نے الیکشن کروائے اور یہ سب کو اندر بند کر دیا ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا کینڈیڈز کو حراسہ کیا تاکہ ہمارے ہاتھ باندھ کے اگر ہم الیکشن لڑیں اور ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے پھر ہمیں سرکوں پہ نکلنا پڑے گا اور میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہم ہر چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اگلے دنوں میں ہم دیکھیں گے کس طرح جا رہا ہے اگر ہم نے دیکھا کہ یہ اسی طرح ہی اسی طرح ہی یا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ الیکشن سے تو بھاگ رہے ہیں اگر انہوں نے بھاگ نہیں کوشش کی عدلیہ کو تقسیم کر کے اور یا پھر انہوں نے ہمارے اوپر اسی طرح کے حربے استعمال کیے ہم سب سڑکوں پہ ہوں گے پاکستان زندہ بات